اسلام علیکم ویور یور سکل میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں گور گور کیا ہے گور ایک اپلیکیشن ہے ایک سروس ہے ایک کمائی کا ذریعہ ہے پہلے میں آپ کو اس کے کمائی کا ذریعہ بتا دوں پھر بعد میں باقی اس کی جو ہے سہولیات اور باقی فیچرز اس کے آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو جیسا کہ جو اوبر کریم ہے بڑے شہروں میں چلتی ہے جو لوگ اس میں سفر کرتے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں اسی طرح ایک تیسری سروس لانچ ہوئی ہے گور تو ابھی ستمبر کے مہینے میں اگر کوئی اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو ایک مہینے کے لئے وہ کمیشن نہیں کاٹتے تو کمائی کا بھائیو ایسے ہے کہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنی تسلیح خود بھی کر سکتے ہیں بہت سی گاڑیاں روڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے اوبر کریم کی آپ کو چلتی ہوئی مل جائیں گی بائیکس مل جائیں گے بائیک کا کہ اوپر کے کریم کی ہلمٹ انہوں نے پہن لے ہوتے ہیں ان سے پیجھان ہو جاتی ہے گاڑیوں والا انہوں نے اکثر آگے موبائل ایسے لگائے ہوتے ہیں اس سے ہی پتہ لگ جاتا ہے اوپر کریم کی گاڑی ہے تو آپ کسی سے بھی روک کے پوچھ لیں بھائی آپ کی انکم کیا ہے گاڑی والا آپ کو بتائے گا پچاس سے ساٹھ ہزار روی اور بائیک والا بتائے گا آپ کو ہزار سے پندرہ سو رویڈ ڈیلی کے یہ تو ہے اوپر کریم کی انکم یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آپ سے پچیس سے اٹھائیس پرسنٹ جو ہے کمیشن چارج کرتے ہیں لیکن گور آپ سے چارج کر رہا ہے ٹین پرسنٹ جب ٹین پرسنٹ آپ سے چارج کرے گا امید ہے کہ گاڑی والا ایک لاکھ تک اور بائیک والا شاید پندرہ سو سے دو ہزار بے تک کما سکتا ہے اور دوسرا جو ہے بھائی یہ ہے کہ گاڑی جو ہے ریجسٹر کرانے کے لیے آپ کو کم از کم دو ہزار مادل سے اوپر کی گاڑی چاہیے تو تین کیٹاگریز انہوں نے رکھی ہیں سٹینڈر پلاس اور بیزنس کلاس جس طرح کی آپ کی گاڑی ہے اسی طرح کا آپ کا رینٹ ہوگا اگر آپ کے پاس موٹ سیکل کار ویگن رکشہ لوڈنگ گاڑی وغیرہ مجود ہے تو آپ گور کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ایک ہی موبائل کے اندر تینوں اپلیکیشنیں چلانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے گور کوئی اتراز نہیں کرتا جو رائیڈ آپ کو مقصد ہے سوٹ کرتی ہے اوپر کی کریم کی یا گور کی وہ آپ اٹھا سکتے ہیں اوپر کریم کی سرویس جو ہے وہ صرف بڑے شہروں تک محدود تھی لیکن گور میں ایسا نہیں ہے یہ پاکستان کے چھوٹے شہروں قسموں دیہاتوں تک اس کی سرویسز اویلیبل ہیں وہاں کے لوگ بھی آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک سفر کرنے کا لوکل سفر کرنے کا پور سکون اور باعزد ذریعہ ہے کرائے کا میں آپ کو بتا دوں میں اپنا ایک سپیرینس بتا دوں کئی دفعہ میں نے ٹیکسی روکی تو وہ تین سو روپے اگر مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اگر اس کو اوپر کریم کے اوپر چیک کیا تو ایک سو ساٹھ ستر پہ وہاں پہ بان رہے ہوتے ہیں اب آپ سوچیں گے اس کی وجہ کیا گاڑیاں بھی اچھی گاڑیاں بھی اے سی والی بہترین تو وجہ یہ بھائیو وہ جو گوگل سے جو ان کا نیٹ چل رہا ہوتا ہے اور وقت آزاروں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو اس اپلیکیشن کے ذریعے وہاں سے کمائی ہو رہی ہوتی ہے کمپنی والوں کو تو وہاں سے سارا حساب کتاب اپنا پورا کار لیتے ہیں تو یہ جو آ جا کے جو فائدے میں جو ہے وہ کنجومری رہتا ہے کسٹمر جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے تو ایک تو سفر پرسکون اے سی والی گاڑی مگا لیں بزنس کلاس مگا لیں پلس مگا لیں جو آپ کی مقصد ہے کہ سوٹ کرتی ہے وہ آپ مگا لیں دوسرے شہر میں جانا اس کے لیے بھی اویلیبل ہوتی ہیں گاڑیاں ان کی تو اس سرویس کی بات کہا رہے تھے یہ جو ہے یہ پورے پاکستان میں جو ہے نا آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ کمیشن بھی جو ہے دس پرسنٹ چارج کریں گے تو اس کو آپ پار ٹائم فول ٹائم یا آپ کوئی ڈرائیور آپ کے پاس گاڑی ہے ڈرائیور رکھ کے بھی آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں گاڑی ریجسٹر کروانے کے لیے آپ کو ایک ادر موبائل چاہیے ہوگا انڈرائیڈ اور دو ہزار مارڈل سے اوپر کی گاڑی اور آپ کو ایک لائسنس گاڑی کے ڈاکومنٹس یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی انشورنش ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چل جائے گا اس کے بعد اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں وجود ہے چاہے تو یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سٹیپ بی سٹیپ آپ نے اس کو فیل کرنا ہے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے نیم گاڑی کی ریجسٹیشن جو بھی آپ سے پوچھیں فیل کر لیں بہت آسان ہے آسانی کے ساتھ آپ فیل کر لیں گے بتانے کو تو میں آپ کو یہاں بھی بتا دوں اور جو چیز سامنے ہو اور جو آسانی اس میں ہوتی ہے یہاں پہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پاکستان میں پڑھے لکھے بندے بہت ہیں کسی سے بھی فیل کروا لیں تو اس کے اندر کوئی گلتی کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا ایک دم پروفیکٹ کام ہو جائے گا میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ کو وہ کال کریں گے کال کر کے آپ کا انٹرویو لیں گے آپ کی گاڑی ریجسٹر ہو جانے کے بعد وہ آپ کو کوریئر کے ذریعے ایک سٹیکر بھیجیں گے میگنٹ سٹیکر جس کو کہتے ہیں وہ سٹیکر جیسے کہ فریجوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے فروٹس پکچر چپ کی ہوتی ہیں آسانی سے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اسی طرح گاڑی کے اوپر وہ چپک جائے گا جب آپ چاہیں تو اتار لیں جب آپ نے گاڑی چلانی ہے تو اس کو لگا لیں گاڑی بھی آپ کی ڈیمج نہیں ہوگی تو یہ پاکستان میں ایک نئی آمدن کا ذریعہ شروع ہوا ہے جو لوگ فار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں فل ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں اپنا ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے جتنا جس کے پاس ٹائم ہے وہ اتنی دیرے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کنوینس موجود ہے بائیک گاڑی جو بھی ہے تو آپ کمائی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے تو یہ اتنی نئی چیز جو پاکستان میں ابھی ابھی لانچ ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ